ایک کے بعد ایک مشکل شہری کدھر جائیں گیس وہران تڑپانے لگا اللہ اللہ کر کے جہاز لنگر انداز ہوا تو انگرو ٹرمینل خراب ہو گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے رانا پاہد سے رانا پاہد بتائیے گا مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی آجی بلکل سوئی نوردن گیس کمپنی انتظامیہ کے جانب سے مزید چار روز تک سی این جی سٹیشنز فرٹی لائزرز اور جو ہے وہ نون ریٹڈ انڈسٹری کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے پہلے جو ہے وہ تین روز تک جہاز لنگر انداز نہ ہونے کے باعث ان تمام سیکٹرز کو گیس سپلائی محتل گی گئی تھی اور اب جو ہے وہ انگرو ٹرمینل کی مرمت کے نام پر مزید چار روز تک ان تمام سیکٹرز کو گیس کی سپلائی بند رہے گی میں اس وقت ایک سی این جی سٹیشن پر موجود ہوں اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر گیس ڈلوانے کے لیے آتی ہے اپنی گاڑیوں میں رکشوں میں مگر یہاں پر جو ہے وہ گیس دستیاب نہیں کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ان کا پریشانی پریشانی ہے ہم لوگ چلاتے ہی گیس پہ ہیں اور گیس ہر دوسرے چوتھے روز یہ بند کر دیتے ہیں جو کنزپشن ہے آپ کو پتا ہے اس کے چینج آ جاتی ہے ہمارے مہنگی ہو جاتا ہے ہماری کام اگر پیٹرول پر چلائیں تو پہلے تین روز تک تو برداشت کر لیا اب مزید چار روز کیا عجیب سی صورتحال بس اب یہ برداشت کی عادت ڈال لی ہیں کیونکہ ہر روز یہ ہی ہوتا ہے تو پیٹرول پر چلائیں گے مہنگی استعمال کر لیں گے کیونکہ یہ تبدیلی ہمارے ملک میں تو آئی گئی ہے موسم سرما شروع ہونے سے اب تک یہ چوتھا واقعہ ہے کہ سی این جی سٹیشنز کو اور مختلف جو ہے وہ سنتوں کو گیس کی سپلائی بند کی گئی ہے تاہم اگر گریلو سارفین کی بات کی جائے تو سوئی نوردن گیس کمپنی انتظامیہ کی جانے سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ گریلو سارفین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مگر اس کے باوجود اب بھی جو ہے وہ ستر فیصد گریلو سارفین جو ہے وہ گیس کی بندش اور لو پریشر کا شکار ہیں بہت سکریہ